غزوہ موٹا کے بعد جو بڑا اور اہم واقعہ ہے وہ فتح مکہ ہے فتح مکہ بھی ویسے ہی ایک اہم ترین دن ہے تاریخ اسلامی کا جیسے غزوہ بدر جیسے ہجرت کا دن ہے یہ بعض دن تاریخ اسلامی میں بہت اہم ترین دن ہے کیونکہ فتح مکہ آپ دیکھیں تو آٹھ ہجری کو ہو رہا ہے رمضان و مبارک میں یہ کم ہجری اگر آپ سمجھ دیں ربیل اول سے شروع کریں آپ ربیل اول میں ہجرت ہوئی ہے تو یہ سات برس کے بعد اللہ تعالی حالات کو کتنی تیزی کے ساتھ بدلتے ہیں اور اللہ جلل شانوں کی مدد تائید اور نسرت کیسی ہوتی ہے فتح مکہ اس کی بہت بڑی مثال ہے تو تاریخ اسلام میں یہ فتح مکہ بھی اسی طرح کا ایک بہت اہم ترین دن ہے جس کو ہمیں اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے اس لئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ جلل شانوں کی مدد نسرت تائید اور اللہ تعالی کی سنتوں کا اظہار ہے اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی کا دنیا کے اندر معاملہ کیسا ہوتا ہے اللہ تعالی پانسہ کتنی جلدی پلٹتے اور کس طرح پلٹتے دنیا میں جو لوگ غالب نظر آتے جب انسان قدرت کی شرائط پوری کر دے تو غالب کیسے مغلوب ہوتے ہیں اور مغلوب کیسے غالب ہوتے ہیں بظاہر وطن چھوڑنے والے ہجرت کرنے والے کیسے فاتح بن کر اپنے وطن کو واپس لوٹتے ہیں اور اس وطن کے اوپر غرور اور تکبر کے ساتھ چلنے والے کیسے سر نگو ہوتے ہیں اور کیسے ان کے سر اللہ پاک غرور کے سروں کو کیسے نیچا کرتے ہیں یہ اللہ تعالی کی سنتیں سننِ الٰہیہ ہیں کائناتیں پھیلی لئی ہیں آج بھی یہی اصول اللہ پاک کے قوموں کے بھی اور منسکلِ شرائط وہ پوری کرنے کی ضرورت ہے جو انبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھائے آپ سوچیں کہ اللہ تعالی کے لئے کیا مشکل تھا کہ یہ پانسہ اسی دن پلٹ دیتے جس دن آپ حجرت فرما رہے تھے ابو جہل کو اللہ پاک شل کر دیتے اور باقی جتنے سارے ابو لہب اور اور جتنے لوگ تنگ کرنے والے تھے انساروں کو جو ہے وہ نمون عبرت بنا دیتے یہ سارے کام ہو سکتے تھے اللہ تعالی کی تو ایک قرم کے ساتھ ہو سکتے تھے ایسا نہیں ہوا آپ نے حجرت فرمائی اور حجرت بھی اسی طرح جیسے کہ دنیا میں کوئی انسان حجرت کرتا ہے خاموشی سے چھپ کر آپ نکلے تیاری اس کی پہلے سے کی گئی تین راتوں تک آپ غار کے اندر روح پوش رہے پڑ چکے آپ لوگ یہ سارا پھر رستہ بدلا اور جس دن میں نے کہا تھا وہ نقشے یہاں پر ڈسپلی نہیں ہو سکتے ورنہ آپ کے سامنے میں رکھتا کہ آپ نے عام رستہ کون سا تھا حجرت کا آج وہ سارا اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ نقشوں کے اندر سیرتی کتابوں میں لکھا ہوئے آپ نے وہ رستہ چھوڑ کے کون سا رستہ اختیار کیا کیوں اختیار کیا پھر کیسے آپ وہاں پر پہنچے رستے میں کیسے وہ لوگ آگئے جو آپ کو تلاش کر رہے تھے پھر آپ مدینہ منورہ پہنچے پھر بدر ہوا احد ہوا خندق ہوا یہ سارا فتح مکہ سے پہلے پھر آپ کے دعوتی خطوط کا جانا آپ کی طرف سے دعوت کے عمل کو مختلف بادشاہوں کو دنیا کی قوتوں کو ادھر سے صحابہ کی تربیت جاری ہے یہ سب وہ قدرت کا وہ نظام ہے اللہ جللہ شاہدہ ہوں کی وہ سنتیں ہیں جس کو انبیاء علیہ السلام پورا کرتے ہیں اور اس لئے پورا کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ باق میں کس چیز کے ساتھ کس چیز کے نتیجے کو جونا کیسے کیا جائے گا تو کیا نتیجہ برامت ہوگا ہمیں چونکہ یہ ترتیب نہیں معلوم اس لئے ہم امیدِ توقعات رکھتے ہیں اور نتائج ہمیں نہیں ملتے کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو پڑھا نہیں ہوتا تو یہ آٹھ ہجری ہے اور رمضان مبارک ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے تھا کہ جب سلح ہدیبیہ ہو گیا دو سال پیدا چھے ہجری کے اندر اور اس سلح ہدیبیہ کے اندر یہ تیہ ہو گیا کہ اگلے دس سال تک جنڈ نہیں ہوگی تو پھر یہ دو سال کے بعد پتہ مکہ کی جنگ کیسے آ گئی اور کس نے اس معایدے کو توڑا اور کیسے توڑا تو سلح ہدیبیہ کی شرائط میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شرق معایدے کی یہ بھی تھی کہ یہ معایدہ تو ہے قریش اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان البتہ وہ لوگ جو نہ مسلمان ہیں اور نہ قریشی ہیں وہ آزاد ہیں کہ وہ ان دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں گے اپنا دوستانہ یا جس کو حلیف ہونا کہتے ہیں وہ اس کے حلیف ہو جائے گے تو اس پر دو قبائل نے جن میں سے ایک کا نام بنو بکر کا اور ایک کا نام بنو خزاہ دونوں مقم کرمہ میں رہتے تھے آس پاس ان میں سے بنو بکر نے شروع سے قریش کے حلیف چلے آ رہے تھے وہ قریش کے ساتھ ہو جائے اور جو بنو خزاہ تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہو گئے اب ایسا ہوا کہ ایسا ان دونوں قبائل کے اندر کچھ پرانی انبن بھی آ رہی تھی تو بنو بکر میں سے ایک شخص نے جس کا نام نوفل تھا اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر بنو خزاہ کے کچھ لوگوں پر جو ایک چشمے کے اوپر سوئے گئے تھے آرام کر رہے تھے رات کو پہنچ جاتے تھے حملہ کر دی اور ان کو قتل کر دیا قریش میں سے صفوان ابن امیہ جو بیٹے تھے امیہ ابن خلق کے بعد مسلمان ہوئے شہبہ بن عثمان جو عثمان بن ابی طلحہ کے بیٹے تھے یہ بھی بعد مسلمان ہوئے اور یہ وہی شہبہ ہے جن کے پاس خانہ کعبہ کی چادی جس خاندان کے پاس یہ آپ نے بھی نام سنو خاندان آج بھی بنو شہبہ کے لانتا ہے شہبی خاندان کے لانتا ہے یہی شہبہ کے اولاد ہے سنو اور حوائی طلق تھے ان لوگوں نے یعنی جو قریشی سردار تھے انہوں نے اس شبخون میں اس حملے میں بنو بکر کا ساتھ دیا ان کی پوشیدہ مدد کی اور پھر ان کو ہتھیار بھی دیئے ان کو لڑنے کے لئے جیزیں نہیں دیں یہ لوگ جو جب انہوں نے حملہ کیا تو خزاہ کے لوگ مکہ میں ایک شخص ہے بدیل بن ورقہ اور وہ ان کے سردار بھی تھے بنو خزاہ کے یہ سلحہ دیویہ میں بھی آئے تھے سلحہ کرنے کے لئے بیچے بدیل کے گھر میں گھنس گئے لیکن وہ لوگ ان کے پیچھے یہ قریش کے لوگ بھی اور بنو بکر کے لوگ بھی بدیل کے گھر میں بھی گھنس کر بھی انہوں نے اس کو مارا اور یہ اس کے اوپر اب یہ تو اصولاً تو مائدہ ٹوٹ گیا اس لئے کہ حملہ ہو گیا مائدہ میں تیہ تھا کہ دونوں کے فریتین کے حلیفوں کو بھی وہی کا وہی تحفظ حاصل ہوگا جو فریتین وہاں سے اس لئے حلیف پر بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا یہ تیشدہ بات تھی تو جب صبح ہوئی تو قریش سمجھ گئے کہ ہم نے اہد شکنی کی اور یہ بھی وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتے تھے ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حلیفوں کو ان چھوڑیں گے لیں جب ان کو اطلاع دی گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا خود ہی کہنے لگے اندرسے سے تو ادھر بنو خزا کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ان کے پر حملہ ہوا ان کی لوگ قتل ہوئے ان کے سردار اور کچھ اور لوگ یہ ایک وفد لے کر اپنا بنو خزا کا مدینہ منورہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے آپ کے پاس آپ اس وقت مسئل نبیل میں تشریف فرماتے ہیں یہ وفد آیا اور چالیس لوگوں کا وفد بنو خزا کا اور جیسے کہ عربوں کا دستور تھا انہوں نے اپنی بات اپنا مقدمہ عربی اشعار کے اندر پیش کیا یا رب انی ناشد المحمد کہا کہ اے اللہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اہد یاد بلانے کے لئے آیا خزای سردار میں حلف ابینا وابی جو ہمارے بات اصل میں اس سے پہلے یہ بلو خزا جناب مطلب کے زمانے سے ان کے حلیف چلے آرہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانے تو کہا کہ میں ان کو حلف یاد بلانے کے لئے آئے تھا اور پھر اس کے بعد کافی طرح لبے اشعار ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بتایا کہ ماں ساتھ یہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کی مدد نہیں کروں گا جو اب آئیں ہیں میرے پاس مظلوم جو ہمارے حلیف ہیں تو پھر آسمانوں سے میری مدد بھی نہیں حالانکہ انہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن معاہدے کے شریک ہیں صرف معاہدے با میں کہا کہ میں نے ان کی مدد نہ کی تو میری مدد بھی نہیں کی جائی ادھر یہ لوگ اپنی بات کی اور آپ نے تیہ کر لیا کہ اب ان کی مدد ہوگی ادھر قریش کو یہ خیال آیا کہ ہم کئی ایسا نہ ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بدلہ لینے کے لیے آ جائے تو کیا کیا جائے ان کے ہاں بھی مشورہ شروع ہوا اس بات کے اوپر آپ نے پھر یہ کیا کہ یہ پوچھا آنے والوں سے یہ بتاؤ کہ یہ جو حملہ تمہارے اوپر ہوا یہ سارے بنو بکر نے مل کر کیا کہ ان کے کچھ افراد نہیں کیا ان کے نہیں کچھ افراد نہیں کیا نوفل کا نام لیا اور کاؤس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے ان لوگوں نے کیا تو آپ نے پھر ایک قاصد قریش والوں کے پاس اربانا کی آپ نے وہ کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے مکہ کے اندر مطلب یہ تھا کہ تم لوگ اس کو اس واقعے کو تم لوگ اون کرتے ہو یا نہیں کرتے اس کی ذمہ داری لیتے ہو یا نہیں لیتے تو آپ نے کہا کہ تین چیزیں ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ قبائل کا نہ بنو بکر کا اور نہ قریش کا یہ کوئی اجتماعی فیصلہ نہیں تھا چند افراد کی طرف سے تھا تو پھر یہ ہے کہ مقتولین کی دیعت خوزہ کو دے دی جائے جتے لوگ ان کے قتل ہوئے ہیں ان کی دیعت دے دی یا جن لوگوں نے یہ حملہ کیا جس گروپ نے قریش اور بنو بکر دونوں ان سے لا تعلقی کا اعلان کرے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر ہم جانے اور وہ گروپ جانے جس سے یہ حملہ کیا ہے جس نے یہ خاص کام کیا اور تیسرا اگر تم دونوں یہ کام نہیں کرتے تو پھر سلحہ ہدیبیہ کے ختم ہونے کا اعلان کرتا قریش شاہد اگر تم لوگ مقتولین کی دیعت دینے پر بھی راضی نہیں ہو حملہ آور قاتلوں سے برات اور دستبرداری پر بھی تیار نہیں ہو تو پھر سلحہ ہدیبیہ کے فسخ کا ختم ہونے کا کینسل ہو جانے کا اعلان کرتا تو جب یہ قاسد پہنچا اور قریش کے سامنے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین لکا پرکھے جو انتہائی ببری بر انصاف اور حق قریش نے ایک بڑے غرور اور تکبر کے عالم میں کہا کہ نہ دیعت دیں گے اور نہ ان لوگوں سے برات کا اعلان کریں گے جنہوں نے قتل کیا اور اگر ہدیبیہ کو ختم کرنے کی بات ہے بے شک ختم کرتے ہیں سلحہ ہدیبیہ کے مائدے کو اس پہ ہمیں کوئی اترازی نہیں ہے ہم اس پہ راضی ہے کہ سلحہ ہدیبیہ کا مائدہ ختم آجا قاسد نے کہا ٹھیک ہے پیغام لے کر آئے تو واپس روانہ ہو قاسد جیسے روانہ ہوا قریش کے لوگ دوبارہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کو اندازہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر یہ ایکشن لیں گے وہ بڑا سخت ہو انہوں نے کہا کیا کیا جائے کسی نے کہا کہ سلحہ ہدیبیہ کا فسخ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ کسی طرح سے اس مائدے کو دوبارہ جوڑا جائے ہم نے تو اعلان کر دیا ٹوٹنے کا تو انہوں نے مصفیان کو بھیجا رضی اللہ علیہ وسلم ہم عدد ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر جب کرتے صیرت گداروں تو بھی ایسا لکھا ہوتا ہے سب میں ان کا جب کردار اسلام لانے سے پہلے کا ہے اس کی وجہ سے ان کو ایک ایسے تردیب سے پیش کیا جاتا ہے لیکن جو بھی صحابی جو بعد میں ایمان لے آئے ہیں تو چاہے ان کے ایمان لانے سے پہلے کے زمانے کا تذکرہ بھی کیا جائے تب بھی اس کے اندر عدد اور احترام کو ملہون کرنا چاہیے کیونکہ وہ رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ میں داخل ہو جاتے ہیں اسلام لانے کے بعد تو حضرت ابو سفیان ابھی تک تو ایمان نہیں لائے تھے تو فتح مکبری ایمان لائے ہیں ان کو بھیجا گیا وہ جب آئے تو وہی کا وہی واقعہ ہوا جو بدل میں آپ کو میں نے جو خبر دائے تھے بدل وہ جو خضا کے سردار تھے جو ان چالیس لوگوں میں جو ساتھ آئے تھے جو وفد آئے تھے اس وفد سے ملاقات ہوگئے یہ ابو سفیان کی رستے کے یہ واپس جارتے ہیں مکہ کی طرح ابو سفیان رضی اللہ تعالی مکہ تشریف آ رہے تھے ان کو کھٹکا ہوا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگا کر اور جنگ پر اکسا کر آ رہے ہوں گے تو بو سفیان رضی اللہ تعالی نے ان سے پوچھا آنے والوں سے بدل سے کہ کہاں سے آ رہے ہوں انہوں نے کہا کہ ہم یہی قریب سے اتشتی بستیوں میں گہتے وہاں سے آ رہے ہیں اور یہ کہہ کر وہ روانہ ہو گئے جو روانہ ہو گئے تو ابو سفیان نے ان کے اونٹ جو وہاں سے گزرے تو ان کی مینگنیاں پڑی گی تھی تو ایک مینگنی اٹھا کر توڑی اور اس میں سے جو خجور کے گھٹری نکلی اس خجور کو دیکھ کر کہا کہا کہ یہ میں اسرب سے آ رہے کیونکہ ان کے خجوروں نے مدینہ کی خجور تھا ان کے اونٹوں نے مدینہ کی خجور تھا یہی وہ نے بدر کے اندر بھی پہچانہ تھا اسی ذریعے سے یہ ایک کا ایک ترتیب ایک طریقہ تو یہ پہنچے مدینہ پہنچے ابو سفیان مدینہ پہنچ کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کس کے مہمان بن ہے یہ مدینہ پہنچ کر اپنی صحابزادی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی انہاں بھی گھر جلے جو ان کی بیٹی تھی اور حضور کے نکاح میں تھی ان کے باپ کو دیکھا بیٹی نے اور خدا جانے کتنی مدت کے بعد دیکھا ہوگا تو خوش تو ہوئی ہوں گی لیکن چونکہ اس گھر کے اندر بیٹھنے کی جگہ ایک ہی تھی اور وہ تھی جہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا باتا گھر کے اندر چھوٹے سوچ رہے ہوتے تھے مدینہ پہنچ کر تو حضرت سیدہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے حضور کا بستر لپیٹ دیا ابو سفیان کو بڑا تعجب ہوا کہ بیٹی مجھے بجائے اس کے کہ باپ کے نے بستر بچھا دیا جائے بستر لپیٹ دیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے بستر کیوں لپیٹ دیا مجھے ابو سفیان نے عجیب سوال کیا تم نے اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھے انہوں نے کہا کہ جی یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور آپ شرک کی نجاست سے آلودہ ہے حضور کے بستر کے اوپر کسی مشرک کو میں کیسے بچھا سکتی تو ناراض ہوئے ان سے کہا کہ تو تو میرے گھر سے نکلنے کے بعد شر میں وہ اقتلا ہو گئی ہے میرے گھر تو ٹھیک ٹھاک تھی اب تو تو شر میں وہ اقتلا ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کفر کے انبھیروں سے نکل کر اسلام کے نور میں داخل ہو گئی انہوں نے حبیبہ نے کہا اور کہا کہ ابوہ مجھے تعجب ایز بات پر مجھے حیرت ایز بات کے اوپر کہ آپ ان بتوں کے سامنے کیسے سجدہ ریز ہوتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں ان پتھروں اور لپڑیوں کے بتوں کے سامنے آپ کیسے سجدہ کرتے ہیں مجھے اس پہ ہیارے خیر یہ وہاں سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئل اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما مسئل اللہ علیہ اور آپ سے کہا کہ میں قریش کی طرف سے آیا ہوں اور جس سلح حدیبیہ حدیبیہ کے سلح کے جس معاہدے کو ہم نے توڑ دیا میں اس کی تجدید کے لیے آئے اس کو رینیو کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں خموشی خیال کر دی اچھا جو صحابہ میں جو حرارکی تھی نا جو ترتیب تھی افضلیت تھی ان نظرات یعنی ان کو بھی اس وقت جو لوگ اسلام نہیں لائے تھے ان کو بھی معلوم تھی اور ہر ہر موقع پر معلوم تھی دیکھیں اہد کے موقع پر جب یہ خبر اڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں اور آپ کے رفقہ شہید ہوئے ہیں اور جب آپ اہد کے اندر اس غار کے اندر چلے گئے تھے اور ابو صفیان جو قیادت کر رہے تھے قریش کے لشکر کی اہد کے اندر وہ اس غار کے اوپر آئے اور انہوں نے پہلی آواز یہ لگائی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا خاموش ہوتا جواب نہ دے اس نے پھر دوسرا سوال یہ کیا کیا ابو بکر موجود ہے آپ نے کہا جواب نہ دے اس نے پھر کہا کیا عمر موجود ہے یہ ترتیب ان لوگوں کو بھی معلوم تھی کہ یہ ہے ترتیب ان کے یہاں پر بھی آگئے ابو صفیان میں حضور کے پاس گئے حضور نے جواب نہیں دیا حضور کے پاس سے اٹھ کے سیدھے ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبدالوکر کے پاس گئے ان سے جا کر کہا کہ میں آیا ہوں اس مائدے کی تجدید کے لیے تو عبدالوکر نے کہا کہ حضور نے کیا کہا تو میں کہا کہ حضور نے جواب نہیں دیا کہا جو حضور نے جواب نہیں دیا تو ہم بھی کوئی جواب نہیں دے سکتے وہاں سے اٹھے ابو صفیان سیدھے عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم ان سے آ کر کہا کہ سفارش کی تو عمر کا تو اپنا ایک انداز ہے عمر نے کہا کہ تُو سفارش کی بات کرتا ہے اگر تجھے یہاں امن حاصل نہ ہوتا تو میں تو تجھے زندہ واپس میں رہا ہوں مکم کروں یہ تو تُو امن کے اندر ہے مجھ سے ہی تم اقل رکھتے ہو کہ میں جاں گے تنوں کے لئے سفارش کروں گا ہے وہاں سے فوراں اٹھے قبل اس سے کہ حالات بزید خراب ہو اور سیدھے گئے حضرت علی مرتضیٰ کے پاس ان سے کہا کہ اس وقت حضرت علی کے فاہل فاطمہ تو زہرہ بھی بیٹھی بیٹھی اور سیدنا حسن چھوٹے سے بچے تھے اگر یہ آٹھ ہجری ہے اور حسن کی پیدائش ہے تین ہجری کی بیٹھی ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ کی عمر ہوگی پانچ سال پانچ سال گب کہ سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ جوہاں بیٹھے گئے تو آپ نے کہا کہ حضرت علی سے کہا کہ آپ کے ساتھ تو ہماری قرابت اور آپ جو ہیں میں اس موقع پر اس قرابت کے رشتے کا واسطہ دیتا ہوں اور ایک سخت ضرورت کے ساتھ بجا سے آیا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں ناکام واپس جاؤں تو مجھے بتائیں کہ کیا کروں میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کریں تو حد علی نے کہا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی ارادہ کرنی تھا تو اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس ارادے کو بدلوا سکے اب تو مطلب وہی ہوگا جو آپ نے پیہ کر لیا ہے تو مصفیان نے کہا کہ میں ایک اور تجویر دیتا ہوں اور وہ یہ کہ یہ حسن پانچ سال کا بچہ یہ کھڑا ہو جائے مسئل لگری کے اندر اور یہ آواز لگا دے کہ میں نے خریش کو پناہ دی تو فاطمہ تو زہرہ سے کہا کہ فاطمہ کہ تیرے بیٹے نے یہ آواز لگا دی تو یہ مکہ اور مدینہ کا مشترک سردار بن جائے گا ہمیشہ دی ان سب اس کی سرداری کو مانی نہیں تو فاطمہ تو زہرہ نے کہا کہ اول تو بچہ چھوٹا دوسرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف یہ کیسے آواز لگا سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا ابو سفیان نے کہا چلیں انتالی سے کہا کہ آپ مجھے مشورہ تو دے میں کیا خروج سارس ہوتا ہے میں آپ کو بتایا تھا کہ انتالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مشکل کشاہ یا حاجت روا کہا جاتا تھا بعض کتابوں میں کہیں گے تو اس سے مراد یہ مشکل کشاہی ہوتی یعنی کسی کو کوئی مشکل درپیش ہے کوئی مشورہ چاہیے کسی کو کوئی پریشانی درپیش ہے بندہ اس میں پوچھتا ہے کسی انسان سے تو آپ بڑے انتہائی سمجھدار اور انتہائی اقل مند اور وہ درست مشورہ دینے والے اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید یہ وہ والے مشکل کشاہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ سے انسان جو مانگتا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بھی انسانوں کی وہ مشکلات حل نہیں کر سکتا جو اللہ جلدہ شاہرہ کے دائے اختیار میں ہاں باقی جسے ہم کے آپس میں دوسرے سے کہتے ہیں کہ میری ایک مشکل ہے آپ اس کو حل کر دیں تو ظاہر ہے اسباب کے درجے میں مراد ہوتی ہے ما تحتل اسباب مراد ہوتی ہے ما فوقل اسباب مراد نہیں ہوتی وہ صرف ما فوقل اسباب مدد صرف اور صرف اللہ جلدہ شاہرہ کی ذات کر سکتا ہے تو انہوں نے کہا آپ مجھے کوئی مشورہ دیجئے کیا کروں گا تو آپ نے کہا کہ مشورہ میں تمہیں یہ دے سکتا ہوں کہ تم چلے جاؤں مسئلہ نبی اور کہو کہ میں یک طرفہ طور پر اس معایدے کو پھر سے قائم کرنے کا پھر سے تیہ کرنے کا اعلان کرتا ہوں تجدید کرتا ہوں اس کی اور پھر تم چلے جاؤں دیکھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تو مصفیان نے کہا چلے ایسے باخری اور کوئی صورت بھی رہنگی ایسے کر لیتے ہیں تو آئے اور مسئلہ نبی میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں ہدیبیہ کے معایدے کو دوبارہ سے قائم کرنے کا اور اس کی مصولہ کی مدد کو مزید بڑھانے کا اعلان کرتا ہوں اور یہ اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا اور چلے گئے معایدے تو یہ کرفہ نہیں ہوتے ایک کرفشے تو نہیں ہوتے اور جب وہ چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دی آپ نے فرمایا تیاری کرو اور یہ نہیں بتایا کہ ارادہ کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے مقاصد کو کے اندر اللہ پاک کی مدد حاصل کرو ارادوں کو چھپانے کے ساتھ یعنی اپنے ہر ارادہ اپنی ہر چیز کو وقت سے پہلے اس کو افشانہ کیا جائے تو آپ نے کہا کہ تھامہ سے کہا کہ اپنے آلہ پہ ہر مزر ٹھیک کرو تلواریں صحیح کرو نیزیں اٹھا لو زرہیں ٹھیک کرو جو زمانے کا سامان ہوتا تھا گھوڑے اوٹ جانو اور تیار کرو اور کہا آس پاس کے قبائم کے اندر بھی آپ نے پیدا مات دھیجوا دیئے کہ وہ بھی اپنی تیاری کر لیں وہ سارے دیار اچھا یہ سارا ہوا اس میں ایک اور بیچ میں ایک واقعہ ہے جو عام طور پر وہ ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے سیرت کے اندر کیسے کیسی بازوں کا صورتحال پیش آجاتی ایک صحابی تھے اور انہوں نے اس دوران ایک خط ایک عورت کو دے کے روانہ کر دیا مکہ والوں کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں جب یہ خط اس عورت کو دے کے انہوں نے روانہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہو گئے کہ خاتون ایک عورت ایک خط لے کر جا رہی ہے آپ نے حضرت علی حضرت زبیر اور حضرت مقدار ان تین کو بھیجا کہ جاؤ اور وہ فلانی جگہ پر آپ نے جگہ متعین ہے آپ نے کہا وہ فلانی جگہ پر ایک عورت ہوگی اور اس کے پاس ایک خط ہے جو کہ حضرت حاطب نے لکھا ہے اور وہ لے کر مشرقین مکہ کے پاس جا رہی ہے روزہ خاخ خاص جگہ کا نام متعین ہے کہ اس جگہ پر ان لوگوں کو وہ عورت ملے تو یہ لوگ جب گئے تو اس عورت بڑی کوئی ضرور سے زیادہ کانفیڈنٹ قسم کی عورت تھی اس نے کہا میری تلاشی دے رہے ان میں پر کوئی خط نہیں تو انہوں نے جو اس کی اور اس نے اپنے ہاتھ اٹھا دی جو دیکھا تو اس کے پاس خط نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی کسی صورت کے انہوں نے بتایا یہ جگہ ہے اور یہ اور جو خط ہے تو اس عورت سے کہا کہ تو خط دے دے خط تیرے پاس لازمہ ہے ورنہ اگر ہمیں تیرے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو وہ خط نکالیں گے تمہارے پاس کیونکہ خط تیرے پاس ضرور ہے اگر میں حضور نے بتایا جب اسے یہ سنا تو اس نے اپنے بالوں کو اپنی چوٹی کھولی اور اس میں سے خط نکال کر دے گی وہ اسے پھر سر کے اندر بالوں کے اندر لکھا تھا جس کی طرف ہم تو اپنے انسان کا خیال نہیں جاتا تو وہ خط لے کر آگئے اور حضور کو لا کے دے دیا کہ جی یہ خط ہے اس عورت کے پاس حضور نے حضرت حاطب کو بلائے اس سے آپ دیکھیں اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں ایسا واقعہ پیش آ جائے تو بدگمانیوں بدزبانیوں اور شاید میرے خیال اس بچارے سے کوئی اس کی رائے ہی نہ لے اب اور کیا چاہیے باقاعدہ ان کے نام نیچے نام لکھا بھائی جو نے خط لکھا اور حضور کو وہی کے ذریعے پتا چل گیا پرشتے نے آکے بتا دیا کہ خط ایک مدینہ سے ایک صحابی نے بھیجا مکہ والوں کے نام حضور نے ان کو بلائیا حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ تو حضور نے کہا یہ کیا ہے خط ان کے سامنے رکھتی ہے اس نے کہا کیا رسول اللہ انہوں نے فرمایا میرے مواخذے کے اللہ یعنی سزا دینے میں یا میرے بارے میں کوئی رائے قائل کرنے میں عجلت نہ فرما میں آپ میں غدار نہیں ہوں میری اصل میں قریش میرے اہل و یال مکہ کے اندر میری قریش کے ساتھ کسی قسم کی ایسی رشتہ داری نہیں ہے قرابت نہیں ہے صرف حلیفانہ تعلقات تو مجھے اور میرا کوئی وہاں پر حامی و مددگار نہیں اب صرف وہ جو حلیفانہ تعلقات ہیں اس کی وجہ سے قریش نے میرے بچوں حالکہ میں مدینہ میں ہوں آپ کا ساتھی ہوں لیکن میرے بیوی بچے وہاں پر محفوظ ہے اسی وجہ سے تو میں نے سوچا کہ میں قریش کے اوپر ایک احسان کر دوں گا تو اس سے میرے بیوی بچوں کی حفاظت کا فریضہ وہ مزید اچھے طریقے سے انجام دیں گے انگلی صورتحال میں اور یہ میرے دل سے مجھے اس بات کا یقین تھا مجھے اس بات کی پورا یقین تھا اس بات کا کہ آپ نے جو ارادہ کر لیا ہے وہ قریش چاہے کچھ بھی کر لے وہاں پر ان کو اطلاع مل جائے ان کو خبر مل جائے کچھ بھی ہو جائے چونکہ اللہ کی مدد دونست آپ کے ساتھ ہے آپ کے اب لشکر کا وہ سامنا نہیں کر سکتے اب وہ کسی صورت کے اندر بچ کر کہیں پر نہیں جا سکتے اور مجھے یہ دل میں خیال آیا ہے کہ اس خط لکھنے میں میرا نفع ہے اور اللہ کے رسول کا نقصان کوئی نہیں ہے وہ اللہ کی تائید کے ساتھ جا رہے ہیں اور اللہ کے آگے کون ٹھہرنے والا ہے کون ٹھہر سکتا ہے اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور سننے کے بعد آپ نے کیا فرمایا مخاری شریف کی روایت اور صحابہ کی رفض سے کہا کہ جو صحابہ سن رہے تھے سارے کہا کہ اما آگاراو سارے جن لوگوں نے بات سنی اگاراو انہو قد صدفکم اس نے سچ کا ہے یہ جو کہنے صحابی یہ سچا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کے غدار نہیں اس کو یہ پتہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میرا اس میں گھر کا معمولی سے فائدہ ہو جائے گا اور اللہ اور رسول کوئی ضرر اس سے نہیں پہن سکتا اس لیے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سند دیتے صداقت کی ہے تو عمر فوراں کھڑے اور کہا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کی مگردر اور آئے دوستونا کے جب خط دیکھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو قد شہیدہ بدر عمر حاتب بدر میں شریک رہا ہے یعنی بدری صحابی اور اے عمر وما یدریکا تجھے کیا پتا ہے عمر کہ اللہ جلل شعلہ نے ایسی کوئی نظر رحمت اس کے اوپر بدر کے اندر کر دی ہو کہ یہ مغفوروں میں سے ہو جن کی مخرق کی جا چکی ان لوگوں میں سے یہ مطلب یہ تھا تو سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جلی بات فرمائی اور کہا کہ ہاں احسادیہ پر ناظر نہیں کہ تمہیں یاد نہیں عمر کہ انہو قد شہیدہ بدر سے کہا ہے کہ تم لوگ جو مرضی کرو تمہاری انہیں مخرق کر دی یہ سنکا سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا ہمیں رسول اللہ اور کہا کہ اللہ رسول اللہ رسول جانتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھا کہ شریک بدر منافق نہیں ہو سکتا جسے بدر کے اندر شجاعت کے جوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے یہ ایک ان کی اجتہادی غلطی کہہ لے یا ان کی یا ان کا یہ اتنا پختہ یقین کہہ لے کہ اس کے باوجود اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو میری اس اتنا کے بھیج دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا فتح و نصرت اللہ تعالی کی اور اس کے لازمت ہوگی تو یہ ایک درمیان میں باقیہ پیش آیا ہے اس کے بعد صحابہ کی تیاری شروع ہوئی اور مدینہ منورہ سے ربزان کے اندر آٹھ ہجلی گوی اشکر نکلا